بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب امید ہے سب خیر خیرت سے ہوں گے تو آج میں ایک مزیدار سی بریانی کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں بہت مزیدار سی بریانی تیار کریں گے اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اس ریسپی کو فولو کرتے ہوئے آپ بھی مزیدار سی بریانی تیار کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں ایک کلو بریانی بنا رہی ہوں ایک کلو چاول کی ایک کلو گوشٹ اور ایک کلو ہی چاول ہوگا تو اس کی پریفیکٹ ہم بریانی تیار کریں گے یہ میں نے کڑاہی میں ایک کپ گھیئے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ایک بڑے سائز کی پیاز چوپ کر کے ایڈ کر دی ہے اب اس پیاز کو ہم نے اچھے سے براؤن کر لینا ہے تو دیکھیں جی پیاز ہماری براؤن ہونا شروع ہو چکی ہے تھوڑا سا اس کو اور ہم ڈاک کریں گے یہ دیکھیں جی ڈاک ہو چکی ہے اب اس کو ہم نے پلیٹ میں نکال لینا ہے چولا یہاں پہ بلکل بند کر دینا ہے تاکہ یہ پیاز ہماری اور مزید نہ جلے اب یہ گھی جو ہے بلکل تھنڈا ہو چکا ہے پھر اس میں میں یہ ایک کلو چکن ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس کے ہاف کیجی میرے پاس ٹیماتر ہیں جو میں نے اس طرح گول شیپ میں کاٹ کے ایڈ کر دی ہیں ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور چار سے پانچ سبز میچے کوٹ کے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے ایڈ کر دیا ہے اور یہ سبز میچے چھ سات سبز میچے ایڈ کی ہیں ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور یہ نیشنل بریانی مسالے کا ایک پورا پیکٹیس میں ایڈ کر دیا ہے ٹو ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ اس میں پرفیکٹ نمک میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون سرک میچ پاوڈر ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون ہی سوکھا دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اب یہ ایک بڑی پیالی اس میں میں نے دہی کی ایڈ کی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ پیالی جو ہے وہ اچھے سے صاف ہو سکے ابھی ان سبھی چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے ابھی میں نے چولا نہیں جلایا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بغیر چولا جلائے اس کو ہم نے سبھی چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر اس کا ہم چولا جلائیں گے تو دیکھیں جی سبھی چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو کور کر دیں گے اور چولا جلا کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اچھے سے نکل چکا ہے سب بھی چیزوں کا اور یہ چکن بھی ہمارا اچھے سے گلنا شروع ہو چکا ہے بس اسی طرح ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک آئل نہیں اوپر آ جاتا اس کو ہم اسی طرح پکائیں گے یہ میں اس میں ون ٹیبل سپون تک کا مسالہ ایٹ کر رہی ہوں تک کا مسالہ آپ بریانے میں ایڈ کر کے کبھی بنائیے گا انشاءاللہ آپ کی بریانی بہت ہی مزیدار اور نئے فلیور کے ساتھ آپ کو ملے گی بہت ٹیسٹی بریانی بن کے تیار ہوگی انشاءاللہ اب یہ ہم تندوری دم بریانی ایڈ کریں ہیں تو تندوری ٹچ اس کو ہم نے کیسے دینا ہے یہ جب چکن اتنا پک جائے تو پھر اس میں یہ ہم کوئلے کی سموک دیں گے تو اس میں ایک تندوری فلیور آجے گا بہت مزیدار سا یہ فلیور ہمارے پاس تیار ہوگا انشاءاللہ آپ نے اس طریقے سے ایک بار بریانی ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو پانچ منٹ کوئلہ رکھنے کے بعد آپ نے نکال لینا ہے اس کے بعد چاولوں کی تیہ لگانی ہے اس کے اوپر چاول میں نے پہلے سے بوائل کر لیے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی چاول گرم ہے تو چاولوں کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ اس کی دم میں باقی کسر پوری ہو سکے اور بریانی کا بھی اچھا سا فلیور اس میں آ سکے تو چاولوں کی تیہ لگا کے اس کو اچھے سے ہم پھیلا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کتنے ہمارے گلے ہوئے ہیں بس اتنے ہی چاول آپ نے بوائل کرنے ہیں چاولوں کو بوائل کرتے وقت میں نے اس میں تین ٹی سپون نمک کے شامل کیے تھے ایک کلو چاول میں تین ٹی سپون نمک شامل کرنا ہے ٹو ٹی سپون پہلے چکن میں ایڈ کیا تھا اور تین ٹی سپون چاولوں میں ایڈ کر کے بوائل کرنا ہے اب اس پہ میں نے گھی کی لیئر لگائی ہے پہلے گھی لگائیے گا تاکہ چاول اس سے نکرے نکرے تیار ہوتے ہیں اب یہ دودھ میں میں نے زردہ کلر ایش مکس کر کے اس پہ لگا رہی ہوں اس سے جو بریانی کا کلر ہے بہت ہی خوبصورت سا اس کا کلر آتا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے کلر لگائیے گا اب اس پہ پودینے کی ہم تھوڑی سی لیئر لگا لیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے اب یہ جو پیاز جو ہم نے شروع میں براؤن کی تھی اس کے اوپر یہ پیاز کی ہم لیئر لگا لیں گے اس طرح سے آپ نے ساری لیئر لگا کے اس کو ہم نے دس منٹ کا دم دینا ہے اس کے نیچے اس طرح سے ہم توا رکھ لیں گے توا رکھنے سے بریانی کبھی بھی ہماری جلے گی نہیں ہو اور مزے دار سی ہماری دم بریانی بن کے تیار ہوگی مجھے امید ہے آپ کو یہ بریانی کے ریسپی پسند آئی ہوگی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا تو دیکھیں جی ماشاء اللہ سے خوبصورت سی بہت مزے دار سی اس کی خوشبو آ رہی ہے ہم نے بریانی تیار کی ہے ایسی مزے مزے کی ریسپی اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دیکھیں جی ماشاء اللہ سے کتنے خوبصورت سی بریانی ہم نے تیار کر لی ہے بہت مزے کی اس کی خوشبو آ رہی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو فولو کرتے ہوئے مزے دار سی بریانی تیار کریں گھر والوں کو بنا کے کھلائیں انشاء اللہ سبی کو بہت پسند آئے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ